اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا جو سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ پہ لے لے گا سورہ دخان میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ فرتقب یوم تأتی السماء بی دخان مبین یغشن ناسا هذا عذاب علیم پس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گئے اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب دھوئے کی علامت ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان یا نیک عمل یا توبہ اس کے کام نہیں آئے گی اس زمن میں جو حدیث ہمارے سامنے موجود ہے وہ امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھے نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک عامال کرنے میں جلدی کرو سورج کا مغرب سے تروح ہونا دھوئے کا نکلنا دجال کا ظاہر ہونا جانور کا نکلنا انفرادی عذاب اور اجتماعی عذاب تو انفرادی عذاب اور اجتماعی عذاب یہ چھے چیزیں جو ہے وہ حدیث میں آتی ہیں کہ یہ چھے نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک عامال کرنے میں جلدی کرو مقصد یہ ہے کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو ان نشانیوں کے بعد توبہ قدروازہ بند ہو جائے گا سورج کا مغرب سے تروح ہونا دھوئے کا نکلنا دجال کا ظاہر ہونا جانور کا نکلنا انفرادی عذاب اور اجتماعی عذاب اب دجال کا جو ظاہر ہونا ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس فتنے میں اس امتحان میں بہت سارے لوگ حق سے نکل جائیں گے اور گمراہی میں چلے جائیں گے اور پھر ان کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوگا بلکہ شر پر ہوگا تو ان کے لئے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اور پھر دابت الارد کا نکلنا اس کے اوپر تو ہمیں چھوڑا سا درس پہلے کر چکے ہیں لیکن اس زمن میں چونکہ اب ہم قیامت کی نشانیاں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو بھی اب ہم ڈسکس کریں گے اس کی جو باز آبتہ حدیث ہاتی ہیں ان کو اب جمع کریں گے